ہیلو ایبریون آج آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں ایک انتہائی مزیدار قسم کے سعودی عرب کے فیمس سٹریٹ فوڈ کی ریسپی جو کہ ہے مطبق اس کو عربی پراتھا بھی کہتے ہیں اس کی بہت ہی مزیدار چکن کی فیلنگ ہوتی ہے اور بہت ہی یمی کرسپی اس کا فلیکی چکن کا پراتھا بنتا ہے یہ سو ضرور ضرور یہ ریسپی ٹرائے کریں بچوں کے لنچ باکسز وغیرہ کے لیے ہائی ٹیز میں لنچ ڈینر کے لیے پرفیکٹ ریسپی ہے سب سے پہلے ڈو تیار کریں گے دو کپ لیا ہے میں نے میدہ آل پرپس فلار نوک جائے گا آدھا ٹی سپون تھوڑا سا آئل لیں گے اور ایک کپ کے قریب لوک وارم وارٹر یعنی کوسا پانی ہونا چاہیے اس سے ہم اچھا سا اس کا بہت ہی سوفٹ ہم نے اس کی ڈو ایک گونت لینی ہے اگر آپ کو بیچ میں ڈو سٹکی لگے ہاتھوں پہ آئل لگائیں اور بس گونتے جائیں اور اس طریقے سے اس کی شکل بن جائے گی بہت سوفٹ ڈو بنے گی یہ تف نہیں بنانی اور اس کو بنا کے ہم سائٹ پہ رکھ دیں گے دس سے پندہ منٹ جتنی دیر ہم لوگ چکن کی فلنگ تیار کرتے ہیں چکن کی فلنگ کے لیے ہم نے لیا ہے آئل اس میں ایک چھوٹے سے سائز کی میں نے پیاز لی تھی اس کو چاپ کیا اور دو سے تین ٹیبل سپون سپرنگ انیاں اگر آپ کے حاسے ہم وہ ڈال لیں ہلکا سہم اس کو دو تین منہ سوٹے کریں گے اور دو سے تین گرین چلیز ڈال لیں اگر آپ کو بچوں کے لیے بنانا ہے تو چلیز آپ کم بھی کر سکتے ہیں چکن کا کیمہ جائے گا اس کے اندر تین سو گرام کے قریب میں نے اس کے اندر چکن کا کیمہ لیا ہے اور اس سے چار سے پانچ مطبق بن جائیں گے ہمارے پاس سات میں جی بیسک سی سپائسز جائیں گی چوپ گارلک لیا ہے سب سے پہلے پھر سات میں جائے گی چلی فلیکس زیرا پاورڈر اوریانو لے لیں یا ایٹالین سیزننگ لے لیں سالٹ اور بلک پیپر سات میں جائے گی ایک چھوٹے سائز کی بیل پیپر یعنی کے کیپسکم لے لیں میرے پاس ریٹ تھی آپ گرین والی یوز کر سکتے ہیں اور دو سے تین ٹیبل سپون کے قریب میں نے چوپ کیا ہوا دھنیا ڈالا بہت ہی اچھا زبردست فریش فلیور دیتا ہے اس کو ہم دس سے بارہ منٹ میڈیم ٹو ہائی ہیٹ پہ پکائیں گے چکن اچھا سا گل جائے گا ساری ویجیٹیبلز اور مسالوں کا کچھا پن ختم ہو جائے بس ہم نے اس کو چکن کو نکال کے سائٹ پہ رکھ لینا ہے کہ یہ روم ٹیمپریچر پہ آ جائے اور اتنی دن میں ہم نے ہماری جو دو تھی اس کو ہم نے چار حصوں میں ڈیوائیڈ کر لیا آپ پانچ بھی بنا سکتے ہیں اور کاؤنٹر کے اوپر میں نے تھوڑا سا آئل لگایا ہے اور ایک پیڑا لیا اور آپ دیکھ سکتے ہیں اسی طرح بس اپنے ہاتھوں کی مدد سے اس کو فلیٹ کیا ہے میں نے پہلے اور اس کی ایجز کو بھی تھوڑا سا فلیٹ کر لیا اور ہاتھوں سے ہی بس اس کو پھیلاتے جائیں گے ہم جتنی ہو سکے ہاتھوں سے پھیلالیں اس کے بعد میں نے لیا ہے جی یہ رولنگ پین اچھا سا اس سے ہم اس کو بڑا سانا سکوئر بنا لیں گے یا آپ ریکٹینگل بنا لیں جس بھی شیو کا بنتا ہے لیکن ہم نے اس کو پراتے کو کافی پتلا رکھنا ہے کیونکہ یہ اگر بہت موٹا ہوگا تو یہ کچھا رہ جائے گا اور صحیح سے پکے گا نہیں اور کیونکہ یہ اس طریقے سے ہم اوور لیپ کریں گے اس کو میک شور کرنا ہے کہ ساری سٹیپس کے اوپر اچھے طریقے سے ہم اس کو پریس کرتے جائیں تاکہ ہمارا پراتا کھلے نہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے کس طریقے سے دونوں لیپٹ رائٹ اوپر نیچے سے سارا اس کو اوور لیپ کیا اور ہم ساری کی ساری ایجز اس کی سیکیور کر لی ہیں ایک دوہ پھر سے دکھا دیتی ہوں کہ ہم نے اچھا سا اس کو ایک پیڑے کو لے کے اس کو بیل لینا ہے بڑا سارا پتلیا سا بیلنا ہے موٹا نہیں بیلنا فیلنگ رکھی اور اس طریقے سے ہم نے سارے ایجز کو فولٹ کر لینا ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس مناسب سائز کا ہم بنائیں گے اگر آپ تھوڑے بہت بڑا بنانا چاہتے ہیں تو وہ بھی بن سکتا ہے اور چھوٹے زارا بنانا چاہتے ہیں تو وہ پانچ سے چھے بھی بن سکتے ہیں ابھی میں نے یہاں پہ صرف چار بنائے تھے اور بس ہم نے اس کو میڈیم ٹو لو ہیٹ کے اوپر جو ہے نا ہم نے پکایا ہے چار سے پانچ منٹ ایچ سائٹ کہ اس کا اچھا سا گولڈن کلر آج ہے اور جو اس کے کورنرز ہیں نا اس طرح آپ چمٹے کی مدد سے پکڑ کے اس کے کورنرز کو بھی ضرور اچھا سا پکا لیں ورنہ ان کا کچھا پن رہ جائے گا اور بس آپ کے بیسٹ قسم کے مطبق تیار ہو چکے ہیں انتہائی مزے دار یہ ریسپی ہے بہت بہت آسان ہے بنانا اور سب کو بہت مزے کی لگتی ہے اس کی جو فیلنگ ہے وہ بہت ہیٹ ٹیسٹی اور فل فلنگ بنتی ہے ضرور ضرور یہ ریسپی ٹرائے کریں اور مجھے اپنا فیڈباک ضرور دیجئے گا امید ہے آپ کو یہ ریسپی پسند آئی ہوگی ملتے ہیں اگلی ریسپی میں تب تک کے لیے اللہ حافظ اور مجھے کمنٹ سیکشن میں اگر آپ کی کوئی بھی ریکویسٹ ہے ریسپی اس کی تو وہ مجھے ضرور بتائیے گا ٹیک کیر اور اللہ حافظ